خوان الرحیم ناظرین میڈیا الٹ نیوز کے ساتھ میں ہوں افضال گھمن اور ابھی ہم موجود ہیں ڈسٹرک جہلم کی تصیل پرنٹ دادن خان میں جہاں پہ ہم موجود ہیں یونین کونسل چاک شادی میں اور یہاں پہ ہمارے پاس اس وقت موجود ہیں جناب سیکرٹری منیر حسین صاحب اور ان کے ساتھ موجود ہیں جناب عبرار احمد صاحب تو ہم ان سے جانیں گے کہ کیا صورتحال ہے یونین کونسل چاک شادی کی جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈینگی ہمارے ملک پاکستان میں دھمک کی طرح پھیلتا ہی جا رہا ہے اور ہم ان سے جانیں گے کہ کس طرح سے یہ عوام میں اویرنس پھیلا رہے ہیں اور کس طرح سے یہ اپنی ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں یہاں پہ جی اسلام علیکم جی کیا علیہ آپ کے جناب اچھا تو جیسے کہ میں نے ذکر کیا ڈینگی کے حوالے سے تو کس طرح سے آپ اس پہ کام کر رہے ہیں اور سیکرٹری صاحب کی اس میں کیا کار کر دی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم سیکرٹری صاحب اور میں باکم ڈی سیو صاحب اور اے سی صاحب ایز ٹیم ورک کام کر رہے ہیں اپنی یو سی چک شادی میں تو ہمارے پاس جتنی بھی یہ ٹائر شاپ ہیں جتنی بھی جنک یارڈ ہیں جتنی بھی گریو یارڈ ہیں سارے ہمارے پاس ریڈیسٹر شد ہے جن کو ہم ڈیلی ویزٹ کرتے ہیں ٹائر شاپ بغیرہ کی ہم ہم خود انفلیکشن کرتے ہیں اور ان میں سے جو بھی پانی جہاں پی کھڑا ہوتا ہے وہاں سے ان سے پانی زایا کرواتے ہیں کچھ لوگوں کو تو ہم نے نوٹس بھی جاری کی ہیں جن کا تو کچھ کچھلان ہوگیا ابھی ہم نے بھیج ہے اس کے علاوہ ہم جو ہے ڈیلی کے ایک دو سکول بھی چیک کر رہے ہیں سکول میں سکولوں میں جا کے بچوں کو اویرنیس دے رہے ہیں ہم نے سکولوں میں جا کے اور جہاں بھی ہمیں گاؤں کے موززین لوگ ملتے ہیں ہم جا کے وہاں لوگوں کو ڈیلی کے پوپلٹ بھی تقسیم کر رہے ہیں اور لوگوں کو خود اویرنیس دے رہے ہیں کہ کہیں بھی ساپ پانی کھڑا ہوا مثلا گھروں میں گملوں میں کیاریوں میں کہیں بھی آپ کو ساپ نظر ہے آپ اس کو فل فور ضائع کر دے تاکہ یہ جو ڈینگی کی ہمارے اوپر یہ بنی ہوئی ہے پورے پاکستان پہ خصوصاً ناول پنڈی پہ تو ہم اس سے محفوظ رہے ہیں تو اس کے لیے ہم جتنا بھی ہو سکتا ہے ہماری ٹیم میں موبائل ٹیمز کام کر رہے ہیں ہماری سپروائزر کام کر رہے ہیں خصوصاً ہماری آلیہ جبلیو اس میں بہت اہم کردار ادا کر رہی ہیں وہ آر گھر میں جا رہے ہیں اور ڈور ٹو ڈور جا کے لوگوں میں اویرنیس کر رہی ہیں ان کے برتنوں میں جو بھی پانی کھوز ضائع کر رہی ہیں اور لوگوں کو شعور دے رہی ہیں کہ جہاں بھی ساپ پانی دے کے اس کو فل فور ضائع کر دیں اور کس ساتھ تک ابھی لوگ اس سوال سے اویر ہو چکے ہیں ماشاءاللہ کچھ آپ میڈیا کے بھائیں ہیں ان کی بھی کاوش کی وجہ سے ابھی لوگوں میں کافی شعور آ چکا ہے ابھی تو لوگ بعض دفعہ کچھ جگہ پہ جاتے ہیں تو لوگ ابھی کہتے ہیں کہ ابھی ہم بلکل مکمل اویرنیس ہو چکی ہے لوگ اپنی مدد کے طاعت ہی اب سارا کام کر لیتے ہیں ہم تو بس سپروائز کرتے ہیں جا کے کچھ جگہ پہ شروع شروع میں تھوڑی سے مشکلات آئی ہیں لیکن بعد میں لوگوں نے بہت اچھا ریسپونس کیا ہے لوگ ابھی اپنی مدد کے طاعت آپ ہی سارا کام کر لیتے ہیں ابھی ہم سکول میں جاتے ہیں بچوں سے سوال کرتے ہیں ٹیچر سے سوال کرتے ہیں شافت پہ جاتے ہیں تو سارے بلکل پازیٹیوی جواب ہمیں دیتے ہیں ابھی اللہ کا لاکلاک شکر ہے ہماری اسی چکشادی میں آپ کو کوئی بھی ایسی جگہ نہیں ملے گی جہاں پہ ساپ پانی کھڑا ہوگا اور جتنے بھی ہمارے پار پانٹ سے چاہے وہ ٹمپریری تھے یا مستقل تھے سب میں ہم نے یہ سیکٹری صاحب کی زیرے نگرانی جو ہے وہ لاروی سائڈنگ کی ہے جا کہ کہیں بھی مچھر کی افضائش جو ہے نہ ہو سکے جی ماشاء